سلام علیکم دوستو آج پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بڑی اچھی خبر آئی ہے تمام کرکٹ فینس کیلئے کیونکہ پی ایس ایل کا جو جوش ہے جو جذبہ ہے جو ولولہ ہے جس کی وجہ سے بڑھتا ہے وہ بندہ اب واپس آ رہا ہے کوئی اور نہیں بلگی ہم علی زفر کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کے پہلے تین سیزن کے بڑے زبردست انتم گائے تھے جن کے انتم زبان زدہ عام ہوئے تھے بچہ بچہ ایک ہی انتم تینوں انتم میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا نا وہ تھا پھر سیٹی بجے کی سٹیج سجے گا اور تالی بجے کی اب کھیل جمعے گا یہ انتم ایسا تھا کہ بچے بچے کی زبان پر ہوتا تھا جب بھی آپ پی ایس ایل کا نام لیں اور علی زفر کا نام لیں تو سب سے پہلا جو انتم آتا تھا بلکہ ابھی تک پی ایس ایل کے تقریباً آٹھ سیزن ہو چکے ہیں اور ان آٹھ سیزن میں اگر کوئی انتم سوپر ڈوپر ہٹ ہوا تو وہ علی زفر کا تھا تو اسی لئے فینس کی بڑی خواہش تھی کہ ایک بار پھر سے علی زفر پاکستان سوپر لیگ کا انتم گائیں تاکہ وہ ایک بار پھر سے جو پی ایس ایل کی رونکیں جو ماند پڑی ہوئی تھی حالانکہ پچھلے سیزن میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ آئیما بیگ نصیب والال ان تمام لوگوں نے کوشش کی لیکن پی ایس ایل کی جو کامیابی جو سکسس ملی جو علی زفر کے حصے میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تو اب ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ علی زفر ایک بار پھر سے واپس آنے والے ہیں لیکن علی زفر کو پی ایس ایل سے نکالا کیوں گیا تھا ایسی کونسی وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے علی زفر کی اوپر پی ایس ایل کے انتھم گانے کی اوپر پابندی لگا دی گئی تھی پاکستان فکٹ بورڈ نے بھی ان کی اوپر پابندی لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فینس کی جانب سے بھی ریاکشن ہے تھا وہ ریاکشن کیا تھا اور اب ایسا کیا ہوا کہ علی زفر کی اوپر ایک بار پھر سے پاکستان فکٹ بورڈ نے پی ایس ایل انتھم کے جو بند تروازے تھے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا تو یہ تمام تر تفسیرات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو علی زفر ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار سولہ سے تقریبا دوہزار سولہ سترہ اور اٹھرہ کے جو انتھم تھے پی ایس ایل کے وہ تینوں علی زفر نے گائے تھے اور بڑی آجیسیا کہ میں نے بتایا کہ بڑے سپر ڈوپر طریقے سے سکسس ملی تھی لیکن اب پی سی بی نے فیصلہ کیا کہ علی زفر کی آواز ایک بار پھر سے گونجنی چاہیے پاکستان کے سٹیڈیمز میں چار سٹیڈیمز ہیں ملتان کا پنڈی کا کراچی اور لاہور کا کذافی سٹیڈیم جہاں پر پی ایس ایل میں ایک بار پھر سے آپ کو علی زفر کی آواز گونجنے کو ملے گی کچھ ایسے سین ہوئے تھے علی زفر کے ساتھ کچھ بیڈ لک کہہ سکتے ہیں ان کو کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کی جو ساتھی گلوکارہ تھی میشا شفی انہوں نے علی زفر کی اوپر کچھ حراسانی کی الزامات لگائے یہ کیس کافی لمبا چوڑا عرصے تک چلا کبھی ایک طرح سے الزامات کبھی دوسری طرح سے الزامات پھر عدالت کے دروازے کھٹ کٹائے گئے اور عدالت میں پھر میشا کی جانب سے علی زفر کی اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے اور علی زفر کو کلین چیٹ مل گئی لیکن ظاہری سی بات ہے علی زفر کے کریئر کی اوپر ایک داغ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے علی زفر کے متعدد ایسے کانٹریکٹ تھے جو انہیں ختم کرنے پڑ گئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو منزلیں خود ہی آپ کے لئے آسان ہو جاتی ہیں تو علی زفر کی اوپر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا بہت کوشش کی گئی تھی لاک بار کوشش کی گئی تھی کہ علی زفر کی اوپر یہ الزام ثابت ہو جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے بعد پھر پی سی بی نے بھی فیصلہ کیا تھا جب الزام لگا تھا کہ علی زفر کو اب ہم پی ایس ایل کا انتم نہیں دیں گے کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ الزام بہت بڑا تھا اور پی سی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پی ایس ایل کسی بھی وجہ سے کانٹرورسی کا شکار ہو جائے اور انہوں نے علی زفر کی اوپر پابندی لگا دی تھی دوہزار اٹھارہ کے بعد سے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے سیزن میں بہت بڑی کیمپین چل گئی تھی ٹویٹر پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ کہ ہم وی وانٹ علی زفر بیک وی وانٹ علی زفر وائس اس طرح کے کافی سارے ٹرینڈز چل گئے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر سے پی ایس ایل میں علی زفر کی آواز چاہیے لیکن چونکہ علی زفر کی اوپر پابندی لگائی تھی پاکستان پکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی انتظامیہ نے اسی کیس کی وجہ سے اب جب دوبارہ فیصلہ ہوا پی ایس ایل نائن کے انتم کا تو علی زفر نے تین انتمز ریکارڈ کر لیے تھے جو کہ جو پی سی بی کے فرنچازز ہیں ان کو بھی سنوائی گئیں ان تک بتائی گئیں لیکن جب پی ایس ایل کی میٹنگ بیٹھی گئی تو اس میٹنگ میں ایک خاتون جو ریپریزنٹیٹیو تھی ان کی طرف سے تھوڑا سا ریزسٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ علی زفر کو اس کا جو پی ایس ایل کی انتم ہے وہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کی اوپر حیرہ سانی کے الزامات ہیں لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بتایا گیا ساتھ ساتھ کہ علی زفر کی اوپر حیرہ سانی کے جو الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے اور علی زفر کو کلین چٹ ملی ہے تو اس بار پھر اب امکان پیدا ہو گیا حالانکہ زکا شرف جب تھے اپنے ٹینئور میں چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا علی زفر کو کانٹریکٹ دینے سے اور انہوں نے اس کی اوپر سائن نہیں کیا تھا لیکن اب کیونکہ مینجمنٹ چینج ہو چکی ہے ساری اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو علی زفر کی اوپر الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہوئے اور اسی لئے اس بیس کی اوپر علی زفر کو پی ایس ایل کی انتم نہ دینا زیادتی ہوگی کیونکہ الزام ثابت نہیں وہاں اگر الزامات ثابت ہو جاتے تو پھر علی زفر کو پی ایس ایل کی انتم نہیں دیا جانا تھا تو اسی لئے اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ جو پی ایس ایل کی انتم کا پروجیکٹ ہے وہ ایک بار پھر سے علی زفر کو دیے جانے کا امکان ہے علی زفر نے اپنی طرف سے تو پوری تیاری بھی کر لی ہے جو موجودہ پی سی بی کی مینجمنٹ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ علی زفر کی اوپر الزامات ثابت نہیں ہوئے تو اسی لئے علی زفر کو پی ایس ایل کا انتم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس ایل کا انتم کس کو دیا جائے گا علی زفر اس وقت ہوت کانٹینڈر ہے ہماری جو پی ایس ایل کے فرنچازز ہیں اس میں سے ایک بڑی فیمس فرنچاز ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں علی زفر کی بات ہوئی تھی ہماری مینجمنٹ کی میٹنگ میں کہ علی زفر پی ایس ایل سیزن نائن کا انتم جو ہے وہ گائیں گے لیکن کچھ بندوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ ظاہر اسی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک چھوٹی سی وجہ سے پورے پی ایس ایل کی اوپر ایک داغ لگ جائے اور اسی داغ سے بچانے کے لیے انہوں نے علی زفر کے نام کی اوپر اعتراض کیا تھا لیکن اب چونکہ مینجمنٹ چینج ہو چکی ہے ساری پی ایس ایل کی پی سی بی کی تو پی ایس ایل میں اب ایک بار پھر سے جو فینز ہیں کرکٹ کے جو پی ایس ایل کے فینز ہیں جو علی زفر کے فینز ہیں وہ شاید علی زفر کے آواز ایک بار پھر سے سن سکیں